السلام علیکم ناظرین ایک عرب دانہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اگر تم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ان سات قسم کے عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا چاہے وہ حسن و جمال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہوں ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آتا کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویورز ان سات قسم کے عورتوں کے نام یہ ہیں ناظرین ان تمام الفاظ سے آپ میں سے اکثر شاید نواقف ہوں انانا ایسی عورتیں جو ہر وقت اپنے سر پر پٹی باندھی رکھیں ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی شکیت ہو اپنے شوہر سے اس قسم کی عورت کا شکوش شکیت معمول ہوگا کبھی بھی خوش نہ ہوگی منانا ایسی عورتیں جو ہر وقت احسان جتلاتی رہیں اپنے شوہر پر میں نے تمہارے ساتھ ماضی میں یہ کیا تھا میں نے تمہاری ماضی میں ایسے مدد کی تھی تم کچھ بھی نہ تھے ہر وقت اپنے شوہر کی بیزتی کرتی ہیں ایسی عورتوں کی وجہ سے بھی گھر جہنم بنا رہتا ہے کنانا ایسی عورتیں جو ہر وقت اپنے ماضی میں زندہ رہیں ماضی میں میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جب میں اپنے والدین کے پاس تھی میرے پاس بہت کچھ تھا تمہارے ساتھ شادی کر کے میں تنگ آ گئی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس قسم کی عورت سے مرد کبھی خوش نہیں رہتا ہنانا ایسی عورت جو ہر وقت اپنے سابقا شوہر کو یاد کرتی ہو کہ وہ اتنا اچھا تھا میرا خیال رکھتا تھا میری ساری ضروریات پوری کرتا تھا مگر تم نہ میرا خیال رکھتے ہو نہ میری ضروریات پوری کرتے ہو حب داکہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے شوہر سے فرمیشیں کرتی رہے جو بھی دیکھا اس کی دیوانی اور طلبگار ہو گئی کبھی بھی اپنے شوہر کی مالی حالت کا خیال نہ کیا ایسی عورتوں کی وجہ سے بھی کبھی گھر میں خوشیاں نہیں آتی براکہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے کبھی بھی اپنے شوہر کا خیال نہ آئے بلکہ ہار سنگھار میں گم رہے ایسی عورتوں سے بھی رب دانہ نے شادی سے منع کیا شدہ کا ایسی عورت جو تیز زبان ہو ہر وقت صرف باتیں بنانا جانتی ہو اپنے شوہر کی بیزتی کرے شوہر کا مزاگ اڑا ہے ایسی عورتوں سے بھی رب دانہ نے شادی سے منع کیا ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس پر واشنگ اللہ حافظ